ہاں سنویا کیا شان ہے نبی وارلہ وہ ابھی آکے بیت گے نبی کی محضر میں میرے نبی نے بیٹھ دی کہا عمر تم کھڑے ہو رہے کھڑے ہو بھائی عمر کھڑے ہو رہے چہرہ سامنے تھا میرے رسول کے اشارت کر کے قائدہ آو حاضر ہو جی حضور کہت اپنے اپنی پیٹے وے عبداللہ کو طلاق کا حکم اپنی بیوی کے لیے کیوں دیا خدا کی قسم کون عمر جس کے روب اور دب دبے کہا لیے جن آس تک سے گزر گئے آس تک شیطان اُدھر سے نہیں گزرا ہے آیا یار بولو زور سے عمر کھڑے نبی کے پاس تھر تھر کھڑے نظر دھکی ہے ہلے رکھا چسام نبی بولے عمر جواب دو جواب دو ہاتھ پکڑ لیا عمر کا نبی ایسا جیسا کوشی بریس کا ہاتھ حکیم پکڑتا عمر دو جواب ارز کرتے میری جان میرے نبی کے قدموں میں قربان کہا اس کی بیوی نیک نہیں ہے نمازی نہیں ہے کہا اس کا عدم نہیں کرتی ارز کرتے آقا بہت نیک ہے بہت اچھی ہے نمازی ہے بلکیو دیا ہوتا ارز کرتے آقا ایک بجا تھی میری نظر میں کہا کہ اب انہوں نے جب تک وہ عورت نکاح کر کے تلہن من کے میرے بیٹے کے گھر میں نہیں آئی تھی جب تک میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح نہیں ہوا تھا سرکار میں چبیس راستے سے گزرتا تھا تو میرا بیٹا عبداللہ آپ کی میفن میں بیٹھا ہوا ملتا تھا مگر سرکار جس دل سے نکاح ہوا ہے میں جب دیکھتا ہوں نا تو وہ مجھے کبھی کبھی ملتا ہے روز کی طرح آپ کی میفن میں نہیں ملتا آقا ایک چیز نے میرا دل تو دیا اور اسی بجا سے میں نے طلاق کا حکم دے دیا کہ جو عورت میرے نبی کی محبت میں کبھی کرا دے میں اس عورت کو اپنے گھر کی دلوحل نہیں بلا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آت اتھا کے بولے تم نے اپنی غور تو پہ کبھی غور کیا نماز پڑھی نہ پڑھی کبھی غور کیا خدر پڑھی نہ پڑھی بولو کبھی کہا بی بی سے کہ نماز پڑھ لے بیٹی سے بہن سے بہو سے اور تمہاری صورت ہے خیوی کہا تو تم کہہ دو تیری مجال اور تیری حلمت بھی کہا ہے تو تم کہہ دے کہ نماز کیوں نہ پڑھ لئی وہ یہ بھی تو کہہ دی گی تمہیں کبھی پڑھ لی تو مجھ سے کہنا آیا تو اے حق دار وہی تو ہوگا کچھ کہنے کا جو